اشک والو پیار والو محبت والو تمہیں مبارک ہو میرا ایمان ہے کہ جس مسلمان کے سینے میں عشق رسول ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا یہ بقی بات ہے میں کہا کرتا ہوں یہ بات آج پھر کہنے لگا ہوں ببانگ دہل کہتا ہوں یہ ممکن ہے مسجد کا نمازی بخشا نہ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کعبے کا حاجی بخشا نہ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے عدالت کا قاضی بخشا نہ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے میدان جنگ کا غازی بخشا نہ جائے لیکن خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کا عاشق بخشا نہ جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا دلیل یہ ہے کہ مدینہ کے منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے حاج بھی کرتے تھے زکاتیں بھی دیتے تھے مسجدیں بھی بناتے تھے وازیں بھی کرتے تھے لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے تھے سورہ بکرا پہلا رکو ختم ہوا دوسرا رکو شروع ہوا خدا بول رہا ہے محبوب تیرے مدینے میں کچھ نمازی لوگ کچھ حاجی لوگ کچھ غازی لوگ کچھ قاضی لوگ تیرے مدینے میں ایسے بھی رہتے ہیں میرا تیرا قلمہ بھی پڑھتے ہیں آخر پر ایمان بھی رکھتے ہیں مسجدیں بھی بناتے ہیں حاج بھی کر آتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں مگر محبوب تیری ظلف دوتا کی قسم ہیں تو نمازی پر بڑے بھی ایمان نمازی ہیں تو حاجی پر بڑے بھی ایمان حاجی یہ خدا کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دعوِ ایمان کے کرتے ہیں نماز روزہ بھی کرتے ہیں مسجدیں بھی بناتے ہیں آپ کو افتتا کے لیے بھی بولاتے ہیں لیکن میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں پکے بھی ایمان ہے معلوم ہوا ایمان مسجدیں بنانے کا نام نہیں ایمان صرف داریاں رکھنے کا نام نہیں ایمان صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ایمان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ایمان صرف حج کرنے کا نام نہیں اگر ایمان اس چیز کا نام ہوتا تو مدینہ کے سارے منافق مومن ہو جاتے لیکن خدا نے کہا وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ یہ نمازی تو ہیں مومن نہیں یہ حاجی تو ہیں مومن نہیں یہ قاضی تو ہیں مومن نہیں یہ غازی تو ہیں مومن نہیں یہ دڑیوں والے تو ہیں مومن نہیں پتا چلا جس شیعہ کا نام ایمان ہے وہ ایمان نہ نماز میں ہے نہ روزے میں نہ حج میں ہے نہ زکاة میں جس شیعہ کا نام ایمان ہے وہ عشق رسول میں سلامہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس کا معنی یہ مت سمجھ لینا کہ نماز روزے حج و زکاة کی ضرورت نہیں ضرورت ہے مگر ایمان کے بعد پہلے ایمان درست کرو پہلے عقیدے درست کرو پھر عمل نیک کرو پھر بخشش ہوگی میرے عمل کرتے جاؤ اور عقیدے خراب ہوں کوئی عمل کام نہیں آئے گا جس طرح منافقوں کا کوئی عمل کام نہیں آتا کیونکہ ان کے عقیدے درست نہیں تھے اللہ نے صاف کہہ دیا محبوب یہ مدینے کے کچھ نمازی بیمان ہیں مومن نہیں گو نمازی ہیں ان کی مسجد میں بھی نہیں جانا مطلب کیا تھا محبوب میں ان کی نمازوں کو کیا کروں میں ان کی دڑھیوں کو کیا کروں میں ان کے حجوں کو کیا کروں ان کے سینوں میں جو دل ہے نا ان کے وہ دل تیری ظلفوں میں گریفتار نہیں ہے مجھے ان کی کوئی عبادت منظور اور قبول نہیں ہے یہ ہے وہ ٹھوس بنیاد اہل سنت کی جس بنیاد پر ہم عقیدوں کو پرختے ہیں جانچتے ہیں تولتے ہیں ناکتے ہیں ماکتے ہیں یہ وہ بنیاد ہے عشق رسول کی جتنا عشق رسول مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا جتنا نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی تمہارا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا یہ ہمارا پیغام ہے اہل سنت کا ہم کسی فرقے کے خلاف کچھ نہیں کہتے ہم اپنے عقیدے سوار رہے موسیقی